موسیقی ہلو کیسے ہو دوستو آج بات کریں گے فلم توپان کے بارے میں وات ایف کیا ہوتا اگر یہ مارویل کے نئی انیمیشن سریز ہے جو بتاتا ہے کہ اس کریکٹر کے جگہ اگر وہ کریکٹر ہوتا اگر کہانی میں یہ بدلاؤ ہوتا ویسا ہوتا ایسا ہوتا تو کیا ہوتا توپان بھی وات ایف ہے سلطان کا اب دیکھو کیا ہوتا اگر فلم کا نام سلطان نہیں توپان ہوتا اور ایرو سلمان نہیں فران ہوتا کشتی کی جگہ ہوتا بوکسنگ اگر سلطان پتنگ باز ہے تو عجو گنڈا باز ہے دونوں کی پہلی ملاقات بھی ایروین سے گرمہ گرمی اور لڑائی میں ہوتا ہے اگر سلطان ایروین کے وجہ سے کشتی میں جاتا ہے تو دوسری طرح پجو بھی ایروین کے وجہ سے بنتا ہے بوکسر اور دونوں ایروین دونوں کے کوچ کی بیٹی ہے یہاں اگر سلطان میڈل لانے میں کمال دکھاتا ہے تو وہ عجو رنگ میں دمال کرتا ہے اور دونوں کے لنگوٹیا یار بھی ہوتے ہیں جو ان کو مدد کرتے ہیں سلطان اپنے بچے کے موت پر زندگی کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور کشتی کو چوڑ دیتا ہے عجو یعنی عزیز علی بھی زندگی کی صدارنے کے سامنے رشوت لے کر آر جاتا ہے اور پانچ سال کے لیے باکسنگ سے بین ہو جاتا ہے پھر دونوں کی واپسی بھی ان کی بیویوں کی وجہ سے ہوتا ہے دونوں کا پیٹ نکلا ہوا ہے پھر دونوں محنت کر کے بوڑی بناتے ہیں اور بعد میں رنگ اور میدان میں اتر کر فائنل جیت جاتے ہیں یہاں صرف پرک یہ ہے کہ عجو کی بیوی مر جاتی ہے اور یہ بھی ایک وات ایف ہے کہ کیا ہوتا اگر فلم کی بیچ میں ایروین مر جائے اب ان دونوں کے بیچ ڈیفرنس کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سلطان کے پاس طاقت اور ٹریننگ کے علاوہ بھی خود کے دعو اور ٹریک ہے لیکن عجو کے پاس صرف طاقت اور ٹریننگ ہے سلطان اپنے محبت پانے کے بعد کشتی اس کا مقصد بن جاتا ہے لیکن عجو کا زیادہ فاکس ایروین پر ہے سلطان جب واپسی کرتا ہے اس کا محنت دکھاتے ہیں کہ کیسے وہ مٹاپے سے فٹ ہوتا ہے اور یہاں عجو کو نہیں دکھاتے کہ کیسے وہ فٹ ہو گیا صرف فٹ ہونے کے بعد اس کا ایکسرسائز میں دکھاتے ہیں اور آخری پر کہہ ہے کہ سلطان میں توڑی مسالہ زیادہ ہے اور توپان کو ریالسٹک کی قریب رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سلطان کو آگے رکھ کر پوری سکرپٹ لکھی گئی ہے توپان ایک بڑیا پلم ہوتا اگر سلطان پلم نہ ہوتا تو اور ایک ضروری بات ایرو کتنا بھی برائیوں اور بربادیوں میں گر جائے لیکن وہ اپنے اصول اور اپنے مقصد چوڑتا نہیں اور اسے کسی بھی قیمت میں نہیں بیشتا ہے اسی لیے تو وہ ایرو ہے لیکن اججو رشوت لیتا ہے آرنے کے لیے باکسنگ میں جس سبجیکٹ پر پوری فلم ہے اب آتے ہیں پران اکتر پر اس فلم میں پران نے بہت زبردست دیکٹنگ کی ہے صرف ایک جگہ ہے کہ ایروین کے ساتھ رومانٹک بات کرنے کی کوشش کرتا ہے آؤ دیکھتے ہیں کیسے اججو my love I love you ماں کسا my love you too تو بولو نا کتنا پیار کرتے ہو تم اس سے ارے باپ کا ڈاڈا کا بائی کا بیٹا کا بیٹی کا سب کا پیار ملا کر اتنا پیار کرے گا اپن تیرے سے ہاں تمہارا بیٹا بیٹی ہے کیا ارے نہیں ڈارلنگ تمہارا ساتھ شادی کرنے کے بعد بچے ہوں گے نا ہمارے اوہ لالا سن کے بہت اچھا لگا چاہوٹو کر کے بھی ڈیک لیتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا ارے مطلب شادی کر کے دیکھتے ہیں تُو کیا سمجھی کچھ نہیں چانے دو اچھا جھو ڈارلنگ تُوڑے سے بلی بن جاؤ کیا کر رہی ہو میری جان کوئی دیکھ لے گا تو میری عزت کا پالودہ بن جائے گا اپن یہاں کا گنڈا ہے اپن کا عزت ہے یہاں تُوڑی سی پلیز بنو نا پلیز میرے لیے اچھا تم اتنا پیار سے بہر رہی ہے تو بن جاتا ہوں میاؤ 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 ارے بھائی جان آپ ایسے سین چوکلیٹ ایرووں کے لیے چھوڑ دو ایسے سین آپ کو سوٹ نہیں کرتے سچ میں اور میرے خیال میں دوست آپ ایرو گری میں اس ڈینجرس کٹیگری میں آتے ہو ان کے جیسے پلمیں بنانی چاہیے آپ کو اور پلیز یار اب ان کے پلموں کا واٹ ایپ مت بناو اورجنل پلمیں بناو اور اگر آپ چاہو تو ہم بات آگے بھی بڑھا سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے ویڈیو پر یہی پر ختم کرتے ہیں تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تو پھر اپنا خیال رکھنا گوڑ بائی